گناہِ صغیرہ اور قبیرہ کسے کہتے ہیں اور ان میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں صغیرہ اور قبیرہ گناہ یہ دولوں بقاعدہ شریعت کی استلاحات ہیں قبیرہ گناہ کسے کہتے ہیں؟ قرآن پاک کے اندر اس کا تذکرہ بھی موجود ہے قبیرہ گناہوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اگر تم بڑے بڑے گناہوں سے بچو گے جن سے منع کیا گیا تو ہم تمہاری سیعات کو معاف کر دیں گے سیعات کو مٹا دیں گے تو یہاں سیعات سے مراد صغیرہ گناہ تو فرمایا کہ ان تجتنبو قبائرہ اگر تم قبائر سے بچو گے قبیرہ گناہوں سے بچو گے جن سے تمہیں منع کیا گیا تو ہم تمہارے صغیرہ گناہ معاف کر دیں گے تو اس سے پتا چلا کہ گناہ صغیرہ اور قبیرہ ہوتے ہیں اس آیت مبارکہ سے ثابت ہو رہا ہے اور احادیث کے اندر بھی صراحت اس کی موجود ہے کہ سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبیرہ گناہ کون سے ہیں تو آپ نے فرمایا شرک ہے ماں باپ کی نافرمانی ہے قتل کرنا ہے بدکاری کرنا ہے بعد میں چوری کا ہے جھوٹی گواہی دینے کا ہے تو اس طرح احادیث موجود ہیں اب صغیرہ اور قبیرہ گناہ کی پہچان کیا ہے اس کی علماء اکرام نے جو اس کی تعریف ہے جو اس کی پہچان ہے وہ بیان کی ہے قبیرہ گناہ کی جو تعریف ہے بڑی جامع قسم کی جو علماء نے بیان کی ہے وہ یہ ہے ایک تو یہ ہے کہ فرض کا ترک کسی فرض کا چھوڑ دینا یہ قبیرہ گناہ جیسے نماز ہے ایک مرتبہ بھی اگر جانبوج کے نماز چھوڑی تو یہ قبیرہ گناہ ہے دوسرے نمبر پہ ہے کسی واجب کو ترک کرنے پر اسرار کرنا یعنی بار بار چھوڑ دی رہا جیسے جو ہے وہ بہت سارے گناہ ہیں جن کو سغیرہ کہا جاتا ہے سغیرہ گناہ کی اصل میں باقاعدہ بیان اس لئے نہیں کیا جاتا ہے کہ لوگ اس کو اس کی بنا پر کرنا شروع کر دیتے ہیں پیارہ مفتی صاحب نے کہا تھا یہ چھوٹا گناہ ہے تو اس لئے یہ سغیرہ کی تصریح نہیں کی جاتی زیادہ تا لیکن یہ ہے کہ کوئی سغیرہ گناہ ہے لیکن اب اسے بار بار کیا جا رہا ہے بار بار کیا جا رہا ہے تو یہ قبیرہ بن چاہتا ہے اسی طرح وہ گناہ جس کے بارے میں قرآن و حدیث کے اندر جہنم کی وعید ہے اچھا جیسے قرآن پاک کے اندر ہے کہ یتیم کا مال کھانے والے اپنے پیٹ کے اندر جہنم کی آگ بھرتے ہیں صحیح تو جس پر جہنم کی وعید ہے نار کی وعید ہے آگ کی وعید ہے وہ قبیرہ گناہ ٹھیک ہے اسی طرح وہ گناہ جس کے اوپر دنیا میں حد قائم کی جاتی ہے سزا لگائی جاتی ہے ٹھیک ہے جیسے سو کڑے سزا ہے اسی کڑے کی سزا ہے یا اس کو رجم کر دینے کی سزا ہے جس گناہ کے اوپر دنیا میں حد قائم کی جائے وہ گناہ گناہ کبیرہ ہے صحیح اچھا اسی طرح جس گناہ پر لانت کی گئی ہے جیسے شراب پینے کے اوپر لانت کی گئی صحیح تو اب شراب پینا جو ہے یہ کبیرہ گناہ ٹھیک ہے اچھا اسی طرح سے جس صغیرہ گناہ کو بار بار کیا جائے وہ کبیرہ بن جاتا ہے اور اسی طرح جس صغیرہ کو یہ کہہ کر کر لیا جائے چھوٹا سا تو گناہ ہلکا سمجھ کے معمولی سا سمجھ کے کر لیا جائے تو وہ گناہ بھی صغیرہ سے کبیرہ کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے تو یہ مجموعی طور پر اس کی پہچان ہے کہ کوئی گناہ کبیرہ کیسے ہوتا ہے اب اس کے علاوہ جو بھی گناہ ہوگا وہ صغیرہ گناہ ہی ہوگا مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کر رہی ہے انشاءاللہ